ایف ایسی فیزکس کے چپٹر نمبر نائن کا ٹائٹل فیزیکل آپٹکس ہے اس ویڈیو میں میں اس چپٹر کے ایکسسائی شارٹ کوسٹن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے ہمی تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو رائٹ باٹم کارنر موجود سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ہمارے سٹیڈی سرکل میں شامل ہو جائیں فرسٹ ایکسسائی شارٹ کوسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس کنڈیشن کے تحت دو یا دو سے زیادہ سورسز کوہرنٹ سورسز کے طور پر بیہیو کریں گے تو دو یا دو سے زیادہ سورسز اس وقت کوہرنٹ سورسز کہلائیں گے جب وہ بلکل ایک جیسی ریڈیشن یعنی کہ سیم فریقونسی اور سیم ویولیند کی ریڈیشن امیٹ کریں جن میں یا تو انیشل فیز دیفرنس ہو ہی نہیں یا فیز دیفرنس ہو تو وہ کانسٹنٹ ہو مثال کے طور پر اگر کسی مونوکرومیٹک لائٹ کو ڈبل سلیٹ سکرین کے اوپر پھینکا جائے تو اس عمل کے نتیجے میں ہمیں دو کوہرنٹ سورس آرپوٹ پر ملیں گے سیکنڈ ایک سائی شارٹ کوسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ینگ ایکسپیرمنٹ کے کیس میں دو سلیٹ کا درمیانی فاصلہ انٹرفیرنس فرنجز کو کس طرح سے متاثر کرے گا مزید یہ کہ کس کنڈیشن کے تحت یہ انٹرفیرنس فرنجز ڈسپیر ہو سکتی ہیں تو فرنج سپیسنگ فارمولا کے مطابق دو فرنجز کا درمیانی فاصلہ دو سلیٹس کے درمیانی فاصلہ کے انورسلی پروپورشنل ہے مطلب یہ کہ دو سلیٹس کا درمیانی فاصلہ بڑھانے سے فرنج ڈسٹنس کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اور اسی کا اُلٹ بھی ایکزسٹ کرتا ہے کہ اگر دو سلیٹس کا درمیانی فاصلہ کم کرتے چلے جائیں تو فرنج سپیسنگ بھی بڑھتی چلی جائے گی اب اس کوسچن کے دوسرے حصی کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ فرنجز ڈسپیر ہو سکتی ہیں جی بالکل اگر ہم دو سلیٹس کا درمیانی فاصلہ بیونڈ لیمٹس انکریز کر دیں تو پھر ہمیں کوئی انٹرفیرنس فرنج نظر نہیں آئے گی وہ ڈسپیر ہو جائیں گی تھرڈ ایکس ایش آٹ کوئشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ویزیبل لائٹ سے انٹرفیرنس فرنجز اپٹین کی جا سکتی ہیں تو جواب ہے کہ ویزیبل لائٹ کیونکہ سات کلرز پر مشتمل ہے اور ہر کلر کے کورسپوننگ علیدہ علیدہ ویو لینٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ اب سات ریڈیشن اپنا علیدہ علیدہ پیٹرن منائیں گی لیکن ان کا کلیکٹیو ریسپونس اس طریقے سے ہوگا کہ ان کے انٹرفیرنس فرنجز اوور لائٹ کر جائیں گی اور ہمیں کوئی کلیر فرنگ پیٹرن آوٹ پوٹ پر سکرین پر حاصل نہیں ہوگا ہمارے بلاغ ہاؤس آف فیزیکس کی بارہ پورڈکس کے تھم نیلز جہاں پر اس سلائٹ میں دکھایا گئے ہیں یہ تمام کی بوکس آپ ہمارے بلاغ ہاؤس آف فیزیکس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس بلاغ کا لنک یہاں پر ٹاپ پر دیا گیا ہے آپ اس لنک کو ڈسکرپشن سے حاصل کر سکتے ہیں یا اسی لنک کو آپ گوگل کر کے ہمارے بلاغ تک ایکسس حاصل کر سکتے ہیں فورت ایکسس آئی شارٹ کوسچن میں بتایا جا رہا ہے کہ ینگ ڈبل سیٹ ایکسپیرمنٹ میں اگر ایک سلیٹ کو بلیو فیلٹر کے ساتھ کور کیا جائے اور دوسری سلیٹ کو ریڈ فیلٹر کے ساتھ تو ہمیں سکرین کی اوپر کس قسم کا انٹنسٹی آف لائٹ کا پیٹرن اوبزار ہوگا تو اب کیونکہ ینگ ڈبل سیٹ ایکسپیرمنٹ میں ایک سلیٹ کے اوپر بلیو فیلٹر ہے یعنی کہ وہ صرف بلیو لائٹ کو اپنے اندر سے پاس ہونے دے رہا ہے اور دوسری سلیٹ کے اوپر ریڈ فیلٹر ہے جو کہ اپنے اندر سے صرف ریڈ لائٹ کو ہی پاس ہونے دیتا ہے تو دونوں سورسز کوہرنٹ نہیں ہیں دونوں کی جو ریڈیشن ہے وہ مختلف ویولینٹ ہی ہیں اسی وجہ سے ہم انٹر فیرنس آف لائٹ تو ابزارو نہیں کریں گے ہاں سکرین کی اوپر جو ہمیں پیٹرن ملے گا وہ دو کلر کی لائٹ کا مکسچر ہوگا جس کی انٹنسٹی آلموس کانسٹنٹ ہوگی فیفت ایکس آئی شارٹ کسچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ینگ ڈبل سیٹ ایکسپیرمنٹ انٹر فیرنس افیکٹس آف لائٹ کو سٹیڈی کرنے کا ایکسپیرمنٹ ہے یا اس کی میں سے ہم ڈیفریکشن افیکٹس آف لائٹ بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں تو ینگ ڈبل سیٹ ایکسپیرمنٹ میں انٹر فیرنس آف لائٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفریکشن کا فینامنا بھی اگر کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پیٹرن ہمیں سکرین کی اوپر حاصل ہوتا ہے اس کی سینٹرل فرنج ہمیشہ برائٹ ہوتی ہے لیکن ان ایکچول جو اس سارے ایکسپیرمنٹ کا پرپس ہے وہ انٹر فیرنس افیکٹ آف لائٹ کو سٹیڈی کرنا ہے چھٹے ایک سائی اشارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ویٹ فوٹ پاتھ پر موجود آئل فلم کلر فل کیوں نظر آتی ہے تو ویٹ فوٹ پاتھ پر موجود آئل فلم کا کلر فل ہونا انٹر فیرنس آف لائٹ فینامنا کی وجہ سے ہے جب ویزیبل لائٹ آئل فلم کی اوپر پڑے گی تو کیونکہ ویزیبل لائٹ سات کلرز کا کمی نیشن ہے اب ہر کلر کی ریڈیشن علیدہ علیدہ انٹر فیرنس کرے گی جس کی وجہ سے آپ کو آئل فلم کی اوپر ساتھ ڈیفرنٹ کلرز ابزرف ہوں گے سیونت ایک سائی شارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم ٹرانسمنٹڈ لائٹ کی مدد سے نیوٹرن رنگز حاصل کر سکتے ہیں اور اگر جواب ہاں ہے تو ٹرانسمنٹڈ لائٹ سے حاصل ہونے والے نیوٹرن رنگز کا پیٹرن ریفلیکٹڈ لائٹ سے حاصل ہونے والے نیوٹرن رنگز کے پیٹرن سے کیسے مختلف ہوگا تو جواب ہے کہ بلکل ہم نیوٹرن رنگز ٹرانسمنٹڈ لائٹ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن ٹرانسمنٹڈ لائٹ سے حاصل ہونے والا پیٹرن ریفلیکٹڈ لائٹ سے حاصل ہونے والے نیوٹرن رنگز کے پیٹرن سے اس طرح سے مختلف ہوگا کہ ریفلیکٹڈ لائٹ کا نیوٹرن رنگز کا پیٹرن اپنے سینٹر میں ڈارک فرنگ لی ہوئے ہیں جبکہ ٹرانسمنٹڈ لائٹ کے کیس میں سینٹرل رنگ ڈارک کی بجائے بڑائٹ ہوگا ایٹ سیکس آئی شارٹ کوسچن میں بتایا گیا ہے کہ ڈائفریکشن گریٹنگ کی مدد سے حاصل کرتا وائٹ لائٹ سپیکٹرم میں ایک ویولیند کا تھرڈ آرڈرڈ ایمیج دوسری ویولیند کے فورت آرڈرڈ ایمیج کے ساتھ کنسائٹ کر رہا ہے دونوں ویولیند کی ریشو پوچھی گئی ہے ہم ڈائفریکشن گریٹنگ ایکسپریشن کی مدد سے جانتے ہیں کہ ڈ سائن ٹیٹا ایم لیمڈا کی ایکول ہوتا ہے اس کو دونوں کیسز کے لیے اپلائے کرتے ہیں پہلے کیس میں پہلی ویولیند کا تھرڈ آرڈرڈ ایمیج دوسری ویولیند کے فورت آرڈرڈ ایمیج کے ساتھ کنسائٹ کر رہا ہے تو پہلی ایکویشن ڈ سائن ٹیٹا برابر ہے تھری لیمڈا ون ہوئی جبکہ دوسری ایکویشن ڈ سائن ٹیٹا برابر ہے فور لیمڈا کی ایکول ہے دونوں ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر کے ان کو لیمڈا ون بائی لیمڈا ٹو کے لیے سالف کیا گیا تو ہمارے پاس فور بائی تری آنسر آیا جو کہ دونوں ریڈیشن کی ویولیند کے درمیان ریشو ہے نائنس ایکسائی شارٹ کوشن میں پوچھا گیا ہے کہ ہم ڈائیفریکشن گریٹنگ کی مرد سے زیادہ سے زیادہ آرڈر آف سپیکٹرہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ڈائیفریکشن گریٹنگ کنڈیشن کے مطابق ڈ سائن ٹیٹا ایم لیمڈا کے برابر ہوتا ہے اس ایکویشن میں ڈی گریٹنگ ایلیمنٹ ایم آرڈر آف ڈائیفریکشن اور لیمڈا ویولیند کو ظاہر کرتا ہے اس ایکسپیشن کو ایم کے لیے یعنی کے آرڈر آف سپیکٹرہ کے لیے اگر سالو کیا جائے تو ہمارے پاس ایکویشن آئی ڈ سائن ٹیٹا برابر ہے لیمڈا اب اس سارے ایکسپیشن سے واضح ہے کہ آرڈر آف میکسیما کو بڑھانے کے لیے آرڈر آف سپیکٹرہ کو بڑھانے کے لیے دو آپشن ہیں یا تو گریٹنگ ایلیمنٹ کو انکریز کر دیا جائے یا پھر لیمڈا کو کم سے کم کر دیا جائے انہی دو صورتوں میں آرڈر آف سپیکٹرہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے ٹینتھ ایکس ایکسپیشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ پولرائیڈ سنگلاسز عام سنگلاسز کی نسبت کیوں زیادہ بہتر ہیں تو پولرائیڈ سنگلاسز کیونکہ انٹنسٹی آف لائیڈ میں کمی کا باعث بنتی ہیں جس کی وجہ سے لائیڈ کی شدت میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کو تھنڈک کا احساس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پولرائیڈ سنگلاسز آرڈینیری سنگلاسز کی نسبت زیادہ بہتر ہیں ایلیمنٹ ایکس ایش آرڈ کسٹن ہے کہ انپولرائیڈ لائیڈ اور پلین پولرائیڈ لائیڈ میں کیسے فرق کیا جاتا ہے تو کسی لائیڈ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے وہ انپولرائیڈ ہے یا پلین پولرائیڈ ہے اس لائیڈ کے پاتھ میں ایک پولرائیڈ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو سلولی پروٹیٹ کیا جاتا ہے اگر دوسری سائٹ پر حاصل ہونے والی ریڈیئیشن کی انٹنسٹی کم سے کم ہوتی چلی جائے تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوگی کہ انسیڈنٹ لائیڈ پلین پولرائیڈ ہے اور اگر دوسری سائٹ پر پولرائیڈ کے دوسری سائٹ پر حاصل ہونے والی ریڈیئیشن کی انٹنسٹی پولرائیڈ کو پروٹیٹ کرنے کے باوجود تبدیل نہ ہو تو یہ انپولرائیڈ لائیڈ کی نشانی ہے آخر میں میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف اس ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا لائک اور شیئر نہ صرف اس چینل کی ریٹنگ بڑھائے گا بلکہ ایسے سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہیلپ فل ہوگا جو کہ آن لائن ہیلپ سرچ کر رہے ہیں